نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ الحسیب صدق اللہ العظیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں وظیفہ شروع کروں آپ کو ہمارے نئے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس لنک پر کلک کیجئے اور ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبا لیں تاکہ اس چینل کی بھی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا ہر آنے والا دن خوشی سے گزرے سکون سے گزرے ہر طرح کی آفت ہر طرح کی پریشانی شر اور فتنوں سے محفوظ گزرے یہ ہر بندے کی خواہش اور دلی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے اب یہ کیسے ہوگا کہ اسے کوئی پریشانی نہ آئے کوئی آفت نہ آئے کوئی کسی قسم کا شر فتنہ اس کے قریب نہ آئے اس کے لیے ایک بہت ہی مجرم وظیفہ ہے جو کہ اللہ والوں کا معمول رہا نیک اور صالح لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت پورا دن ہر آفت سے انہیں محفوظ بھی رکھتے تھے اور دشمنوں کے شر سے بھی اللہ حفاظت فرماتے تھے وہ وظیفہ کیا ہے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا بھی فجر کی نماز کے بعد ہے کیونکہ دن کا آغاز ہوگا آپ فجر کی نماز ادا کریں گے حدیث میں ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کو بلند کرتا ہے اور جو آدمی صبح اٹھ کر اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے نماز کی پروائی نہیں ہوتی اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے دیکھیں کتنی بڑی یہ بات ہے جس نے صبح اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا نماز فجر ادا کی اس نے اپنے ایمان کے جھنڈے کو بلند کر دیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا براہ راست روزی کے پیچھے نکل پڑا جو روزی دینے والا ہے اس کو ناراض کر دیا اس کے حکم کی نافرمانی کر دی تو شیطان تو ایسے کاموں پہ خوش ہوتا ہے اس نے شیطان کے جھنڈے کو بلند کر دیا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرما دی اس کے بعد آپ ستر مرتبہ پڑھیں حسبی اللہ الحسیبو اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا پورا دن ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہے گا دشمنوں کے شر سے بھی اللہ افاظت کریں گے خیر و برکت والا دن گزرے گا چوبیس گھنٹے آپ کے صحیح سلامت گزریں گے پھر دوسرے دن اسی طرح عمل کریں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یہ کوئی ایک مہینہ یا چالیس دن کرنے کا کام نہیں ہے روزانہ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے سوائے موت کے ہر چیز سے اللہ افاظت فرمائیں گے موت آپ جانتے ہیں جب وہ وقت آ جائے گا وہ ایک سیکنٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس کے اوپر تو ہر بندے کو یقین ہے مسلمان ہو یا نہ ہو نہ اس میں اختلاف ہے کسی کا اور نہ اس میں کسی قسم کا شک ہے باقی ہر آفت مسیبت پریشانی سے اللہ افاظت فرمائیں گے یہ مبارک وظیفہ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا ہمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی